زمین نجانے کتنے سالوں سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے نجانے کتنے سالوں سے انسان اس زمین پر پل رہے ہیں پر تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی موجودگی نے اس زمین کے قدرتی اور فطرتی ماحول کو تبدیل کیا پر زمین اس کے برعکس انسانوں سے محبت کرتی رہی کبھی پھل کبھی سبزی کبھی شجر حجر اور اناج کی صورت میں انسانوں کی ضروریات پوری کرتی رہی پر انسان نہ صدرہ اور اب زمین نے خود کو صدارنے کی ٹھانی چائنے سے شروع ہونے والے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس وقت پوری دنیا پر خوف کے بارن چھائے ہوئے اب اس وقت اگر آپ ٹی وی کھول کر دیکھیں تو ہر نیوز چینل پر ہر جگہ آپ کو صرف ایک ہی خبر نظر آتی ہے وہ ہے کرونا وائرس جہاں ایک طرف یہ وائرس انسانوں کے لیے خطرہ ثابت ہوتا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف یہ زمین کے لیے ایک بقا بھی ہے اور اپنے اندر بہت سارے مذبت پہلو بھی ساتھ رکھتا ہے جسے یہ پوری دنیا تنیچر از ہیلنگ اٹس سیلف کا نام دے رہی انسانوں کی نقل و حرکت رکھنے کے بعد اس دنیا میں بہت ساری مذبت تبدیلیاں ہوں گے جس سے قدرت نے خود کو بہتر کرنا شروع کر دیا ہے کرونا وائرس کا سب سے بڑا اثر جو ہوا ہے وہ آب و ہوا پر ہوا ہے جسے ہم کلائمٹ چینج بھی کہتے ہیں چونکہ روڈز کے اوپر اب گاڑیاں چلنا بند ہو گئی ہیں فلائٹس بند ہو گئی ہیں فیکٹریز تمام کی تمام بند ہو چکی ہیں جس کے بعد ان گاڑیوں سے فیکٹریوں سے اور جہازوں سے پیدا ہونے والی پلوشن اب ماحول میں شامل نہیں ہو رہی ہے جس کے بعد آپ کا کلائمٹ ڈے بائی ڈے بہتری کی طرف جا رہا ہے ان دنوں کراچی کا درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے عوستن جبکہ اس کے برقس پچھلے سال اگر آپ دیکھیں انہی دنوں میں کراچی کا جو درجہ حرارت تھا وہ 38 ڈگری تھا عوستن پورے ہفتے کا تو 6 ڈگری کا ایک بہت بڑا فرق ہے جو انسانوں کی نکلو عرقت سے پولوشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس کاربن ڈائے اکسائیڈ این او ٹو سی او ٹو گرین آؤس گیس یہ تمام آپ کے ماحول میں آپ شامل نہیں ہو رہی ہے جس سے آپ کے جو نیچرل انوائرمنٹ ہے وہ بہتر ہو رہا ہے اور یہ جو ٹیمپریچر ہے وہ سلولی نیچے کی طرف آ رہا ہے کرونا وائرس کا دوسرا سب سے مضبط پہلو جو سامنے آیا ہے وہ آزون لیئر کا بھرنا ہے کہ آزون لیئر نے خود کو ہیل کرنا شروع کر دیا ہے ڈے بائی ڈے آزون لیئر کی جو گیسز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں اب آزون لیئر کیا ہوتی ہے آزون لیئر بیسیکلی آپ کے انوائرمنٹ کے اندر ایک گیسز کی تیہ ہوتی ہے جو سورج سے نکلنے والی الٹر وائلنٹ شواؤں سے آپ کی زمین کو محفوظ رکھتی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں ہمارے ماحول پر بہتری آ رہی ہے جہاں ہمارے ماحول میں اچھے امپیکٹ پڑھ رہے ہیں وہیں جنگلی حیات کے اوپر بھی بہت زیادہ مضبط اثرات ثابت ہو رہے ہیں پچھلے دنوں اٹلی کے شہر وینس میں موٹر بوٹس نہ چلنے کی وجہ سے وہاں پانی کے اندر دیکھا گیا ہے کہ پانی اتنا زیادہ صاف ہو گیا ہے کہ وہاں پر دوبارہ سے مچھلیاں ان ڈالفنز اگرہ دیکھے گئے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں ہمارے مہاشرے پر پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ انسانوں کے روئیے درست ہو جائیں گے انسان جو اپنے آپ کی اپنی حدوں سے نکل گئے تھے وہ دوبارہ اپنی حدود میں واپس آنا شروع ہو جائیں گے کرونا وائرس کا چکے کوئی علاج نہیں ہے تو اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور گھر میں رہیں